ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے اہد کی پرواہ نہیں کرتے بنی اسرائیل اور ان کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا اس کی زبان سینے تک لٹک آئی تھی کسی معاملے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کی تھی اس لیے بطور سزا اس کی زبان نکل آئی تھی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے دوست کے ساتھ بر سرے پیکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیتے ہیں اگر کوئی شخص ہدایت کے عالی مقام پر پہنچے پہنچنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے جیسے بالعم کو ملی اور اگر وہ اپنے علمی مقام کی حفاظت کرے تو اسے بلند سے بلند درجہ حاصل ہو سکتا ہے اور دنیا دنی کی طرف سے راغب ہو جاتا ہے تو اس کی رال ٹپکاتا رہے گا اس لیے آدمی کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کبھی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے معلوم نہیں کب وہ ہدایت سے محروم ہو جائے سورہ آل عبران کی آیت نمبر آٹھ میں ایک دعا سکلائی ہے ربنا لاتو زیو قلوبنا بعد ازہدائتنا وحبلنا من لدم کا رحمہ انہاں انتا الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو تیڑھا نہ کریں اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہمیں خاص اپنے پاس سے مہربانی سے نوازیں بے شک آپ ہی بڑے بخشنے والے ہیں جو بلعم کی زبان باہر نکل آئی تھی اس لیے اس کو کتے سے تشبیح دی ہر حیوان بے تکلف اور بے مشقت ناک سے سانس لیتا ہے اور اندر کی ہوا باہر نکالتا ہے مگر کتہ ناک سے یہ کام نہیں کر پاتا اس لیے زبان باہر نکال کر بے مشقت یہ کام کرتا ہے اسی کو ہاں آپ نہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کتہ بیٹھا ہوا اور آپ اسے بگائیں تو وہ ہاپتہ ہوا جائے گا اور بیٹھا رہے اندیں تو بھی بیٹھا ہوا ہاپتہ رہے گا اسی طرح دنیا کے طالب کو دنیا ملے تو مزید کا طلبگار ہوگا اور نہ ملے تو بھی اس کے لیے ہاپتہ رہے گا یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تقذیب کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں یعنی مرتد ہو جاتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ آخرت کے گھانٹے میں رہیں گے